ہیپی انڈی پیننس Day to all Afghani brothers and sister my dear friends ہیپی انڈی پیننس Day جے ہند بند مہترم جے شیرام دوستو جیسے کی آپ کو پتا ہے کسمیر سے 13370 ہٹی ہے پاکستان کی فٹی ہے جگہ جگہ بیستی ہو رہی ہے بوکھلایا ہوا پاکستان ابھی ڈونالڈ ٹرمپ سے ملنے کیا تھا بھیک مانگنے بکھاری بخاری تو وہاں پہ اس کی کتنی بڑی بیشتی ہوئی پھر امریکہ نے کیسے اس کو کسمیر مسئلے میں کیسے جواب دیا کہ یہ بھارت کا انترک معاملہ ہم اس میں کوئی ہسک شیپ نہیں کریں گے وہ بھی بہت بڑی بیشتی اور چائنہ جو باپ پوتا پہلے اس نے لتارا اس کو اس کے بعد جب بڑی جیت کی بچوں نے پپا کے سامنے تو پاپا نے وہاں پہ پستا پیش کیا پر وہاں پہ بھی ان کو موں کی کھانی پڑی کس طرح سے ہمارے یونسی میں بدیس راجعہ سعید آکرودین جی انہوں نے کس طرح پاکستانی پترگاروں کو لطاڑا اور کس طرح سے پاکستان کو ان کی اوقات دکھائی تو پاکستان اس طرح بکھلایا ہوا کہ اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے کس طرح سے کسمیر کو واپس لیا جائے تو اب ان کی گان فٹی ہوئی ہے تو آج جو کسمیر میں جو کمیونکیشنز بند تھی سکولز بند تھی سب کچھ تو آج وہ سارے کھول دیے گئے ہیں بہت ہی پرساسنے کی طریقے سے وہاں پہ کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں ہوئے کس طرح سے اید سلیبیٹ کی گئی وہاں پہ کوئی بھی ایسا دنگا مولکریٹ نہیں ہوا یہ ساری ہماری سرکار کی پہلے سے تیاریاں تھی اور ابھی بھی ایسی رہنگی جس طرح سے کشمیر میں کوئی ایسا مولکریٹ نہ ہو کیوں اب پاکستانی کیوں کیوں فٹی ہے کیونکہ ان کی بیس کیمپ تھا وہاں پہ اتنگ کی تیار کی جاتے ہیں مولکریٹ سر پہ گن رکھے ان کو اتنگ بات کے لیے پروسائد کیا جاتا تھا تو اب ان کا اڈا چھین گیا ہے تو اب ان بوکھلائی ہوئے ہیں دوسری طرف سندھ میں آواز اٹھ رہی ہے آجادی کی بلوچستان میں گریٹر کراچی تو بوکھلا گیا ہے بیچارہ یہ پاکستان اوپر سے ہمارے بولی بور کو میں انگر دیا ہو دلو دگڑ دلو تمہارا سارا کر رہی ہے ہمارے انڈیا سے چل رہا تھا اب تم لوگ ہماری مو بیج نہیں دیکھو گے وہاں پہ تو کیا ہوگا جی ڈی بی کس کی گریگی پہلے گری ہوئے اور تمہاری گریگی چلو اچھی بات ہے جیسا تم لوگوں کو ٹھیک لگے اور بات کرتے ہیں آج ہم انسانیت کی دوستو انسانیت کون سرمسار کر رہا ہے یہ پاکستانی سرمسار کر رہے ہیں کبھی عورتوں کے ساتھ کور میں سیکس کر رہے ہیں کبھی گدھوں کو کھا رہے ہیں کبھی انسانوں کو کھا رہے ہیں مدرسوں میں بچوں کی لے رہے ہیں اس طرح سے انسانیت کو ختم کر دیا ہے کہ اب کیا اللہ دوسرے طرف بولتے ہیں کہ ہم اسلام کے رکھ سے گیا کٹرپنت ہی ہے بات کرتے ہیں افغانستان کی میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ افغانستان ایک پور اور دہشت گردیس ہے وہ دہشت گردیس کس نے بنائے ہوئے ہیں پاکستانیوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کا ایک سنگٹن ہے تالیبان تالیبان ہے کیا کٹرپنت اسلامی کنٹرپنت جو سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے بنے اور اسلام ہمارا دھرم ہے اسلام کے لیے ہم سب کچھ کریں گے جو ہمارے مانے میں آئے گا یہ تو یہ تالیبان دو جو تھا اس کی مین ستھاپنا ہوئی تھی انیس سو چرانو میں کٹرپنت سن کا مین جو مدہ تھا پیس بٹنے نے کبھی پیس نہیں پھلایا ہے اور ان کی مین بچار دھارہ کیا ہے کٹرپنت اسلام مینز برکے میں رہو نیچے سے لے کے برکے میں رہو داڑی رکھو جالی دا ٹوپی بہنو سینما مہ دیکھو ناچ گانا سب کچھ بند ہے اگر کوئی ایسی ارکت کرتا ہے مان لوگ جیسے کوئی پریمی کا اپنے پریمی کے ساتھ بھا جاتے تو اس کو بھیڑ میں مار دیا جاتا ہے ہاتھ پیر کار دیا جاتے ہے ڈوکٹر جو یا اس کو محلہ روگی چک کرنے کو آدیس نہیں اگر وہ ایسا کرتا تو اس کو مار دیا جاتا ہے اتنے کٹرپنت ہے یہ ان کی ستاپنا ہوئی تھی ایک پیس سانتی کے لیے بٹی یہ ہر بار ہر بار ایسی کاربائی کرتے ہیں کہ انسان یہ سرم سار ہو جاتی ہے ابھی آپ کو پتہ ہے اٹھارہ کو کیا ہوا اٹھارہ گست کو کیا ہوا آج افغانستان کا انڈیپیننس ڈے ہے سبھی کو انڈیپیننس ڈے کی ہاردنگ سکامنا ہے ہیپی انڈیپیننس ڈو افغانستان بٹ یار دکھ ہوتا ہے یہاں پہ کی انڈیپیننس ڈے آز ہے اور وہاں پہ دیکھو کتنے بڑا دھماکہ ہوا ہے ایک ویڈنگ ہول میں لگ بھگ ستر کے قریب معصوم لوگ مارے گئے اور دوستوں کے قریب غائل ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ منہ کی جو سنگ کے آئے میں بچوں کی ہے یار بچوں ان بچوں کو کیا بتا ابھی جندگی سٹارٹ نہیں کیا ان کو ابھی تو ان نے اچھنا کھلنا کھلنا سٹارٹ کیا ہے اور دیکھو یہ پیس چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ اس تالیبان کو کون سپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ کٹرپندھ آپ کو پتا ہے پاکستان میں چلتا ہے اسلامی کٹرپندھ اور ان کے جو میں نے سنا ہے کہ ان کی جو اسلام ہے ان میں بھی ان کی تین چار سمدہ ہے جیسے کی سیہ وہابی سنی سب سے زیادہ جو سنی جو ہے یہ پاکستان میں رہتے ہیں کٹرپندھ جو مانتے کہ ہم اسلام کے رکھشک ہیں اور افغانستان میں سب سے زیادہ سیہ سمدھائے کے لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے کلچر ہے سب کچھ ڈیفرنس ہے یہ دہشتگردی وہاں پر پھلانے چاہتے ہیں ابھی آپ کو پتا گیار اگست کو عید تھی تو عید کے دن پہلے بھی انہیں آٹھ اگست کو ایک بڑا دھماکہ کی جس میں بیس پچیس لوگ مارے گئے اور ایک ڈیٹسو قریب لوگ گھائل ہو گئے اور سب سے زیادہ منع کی تعداد جو ہے مہلہوں کی بچوں کی یار کیا بولے یہ سانتی چاہتے ہیں کہ یہ دہشتگردی پھیلانا چاہتے ہیں کتنے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں بچے مہلائیں ودوہ ہو جاتی ہیں جو بچے ہیں بچاری دیم ہو جاتے ہیں ماں باپ چلے جاتے ہیں کیسی جندگی رہ گی وہاں تو قریب بھی رہی گی رہی حالانکہ امریکہ میں جو ابھی اپنا وہ چلایا تھا ابھی ہاں چلایا تھا کہ جب وہ یہ کون تھا یہ دلہ سب سے بڑا آئی سائی کا سنگٹھنے کا جو بچے تھا ممین عسام بن لادن تو اس نے آپ کو باتا نو بٹا کیارہ جو وہ کی تھی گھٹنا کی تھی امریکہ میں تو انہوں نے اپنے جو سینک تھے افغانستان میں بھیجے تھے اس اتنکی کو ڈھوننے کے لئے پر وہ ملا پاکستان میں دہشتگردیس میں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے سینک ابھی بھیجے ہوئے ہیں کہ کچھ سانتی محول بنا رہے پر امریکہ بھی اب ڈر رہا ہے کیونکہ یہ آئی سائی یہ جو طالبان بگرہ ہے کیا بتا نو بٹا گیارہ کی طرح کوئی حملہ کر دے حلانکہ انہوں نے اپنے اس چیز کی پوشٹی نہیں کی ہے بٹ سائی دیس ہی کر سکتا ہے کیونکہ ان کے دہشتگردی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے میں نے کہا بولا آٹھ اگست کو عید بن بچ ان لوگوں نے صحیح طریقے سے نہیں منائی گئی جتنا بھی دہشتگردی پھیلا رہے ہیں انسانی کو سرمسار کرے اور بولتے ہیں کہ ہم پیش جاتے ہیں تو تو ایسے دیس پہ یار جو معصوم بچوں عورتوں کو مار دیتے ہیں میں نے کیا بولا ہے نکاح صرف ایک ہی مدہ ہے کیا بولتے ہیں اسلام کٹر پند اسلام جنہ کے مدے ہیں ناج گانا داڑی رکھو ڈالی دا ٹوپی بہنوں برکہ بہنوں پریم مت کرو بہت سے ایسے مدے ہیں جو اس چیز کو یہ کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے یار بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ معصوم بچوں کو عیتیم بنا دے جاتا ہے عورتوں کو ودبہ بنا دے جاتا ہے بھائی چلا گیا پتی چلا گیا یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے آج ان کا انڈیپیننس ڈے کس طرح سے منائیں گے وہ انڈیپیننس ڈے اپنا عید کس طرح سے منائی انہوں نے دہشتگردی پھیلاک ہو رہا ہے پاکستانی دلے حرامی ہر جگہ اپنے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں دیکھئے ہمارے پلبامہ میں انہوں نے اٹیک رہا پھر اس کے بعد دھمکی دی کشمیر جب دھارت 377 کے گل پلبامہ جیسا دھمکہ ہوگا اس میں ہمارے کی نجوان مارے گئے یوری اٹیک رہا انیس سو اکتر انیس سو انیس سو ننیانوے کارگل بور انیس سو ارتاری میں بننے بڑے بہت سی موک کی کھائی ہر جگہ موک کی کھاتے ہیں انہیں کہ مر رہے ہیں دہشتگرد پر ان کی یہ باز نہیں آئیں گے عید کس طرح سے بنائی ہے افغانستانیوں نے کس طرح اپنا جسن کا محول بنائیں گے یہ دہشتگردی جو پھیلارہے ہیں وہیں پہ یہیں پھیلارہے ہیں جو بھی کچھ ڈولمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یہ دہشتگردی پھیلارہ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ گریب بھی افغانستان میں لوگ افغان بھائی جان دیکھا اپنے پتھان بھائی کہاں کہاں لائف سیٹل کر رہے ہیں دہشتگردی پھیلارہ کون رہا ہے دلے جو ہے یہ ان کی کیا بولوں یار انسانیت ان کی گھاس چلنے چلی گئی ہے عورتوں کو بھی نہیں بکستے بچوں کو بھی نہیں بکستے ماسوم بچوں کو بھی نہیں بکستے میں کیا بول رہا ہوں یار ہم اب انڈیا میں انڈیپینڈنس ڈیم نے آیا گیا کس طرح سے محول سانتی کا محول تھا کشمیر میں ہمارے چالی پچاس جار سینک لگئے ہوتے تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی کرنا نہ کریٹ ہو جس سے ہمارے انڈیپینڈنس ڈیم پہ کوئی ایسی نو بتائے پر آپ نے دیکھا پانچ اگست کو دھارت ایسو ستر ہٹی ہے اور تب سے لگے کوئی ایسا محول کریٹ نہیں ہوا ہے سینگر میں ایک سی چوٹالیس لگی تھی کومنکیشن سکل کے جمہور کشمیر میں سکول جتنی پرساسنے کے ساتھ دیا سب بند کر دی گئی تھی ابھی تک کوئی ایسا محول کریٹ نہیں ہوا وہاں پہ پچاس جار کے قریب سینی کے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں آج سکولز پولیزز سب کچھ وہاں پہ اپن کر دیا گیا ہے سانتی پورگرنگ سے تو یہ ہماری سرکار کی پھاروائی ہے ایسی اور میں آنتمیہ ہی کہنا چاہوں گا اس دیس کو ہمیں ختم کرنا ہے اور جس طرح پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ ہم اپنستانیوں کے ساتھ ہیں بلوچستان کو اجاد کرانا ہے سندھ بھی اجاد ہوگا پاکستان خود ختم ہو جائے گا تو لاشت میں میرا یہی میسیج ہے کہ ان دیسس گردو ختم کرنا ہے ہمیں اپنی اپنیستان کے ساتھ ملے کے رہنا پاڑے گا امریکہ اپنیستان بھارت ان سب کو مل جل کر اس دیسسگردش کو ختم کرنا ہے وہ تب ہی انسانیت برقرار رہ گی اور جتنے بھی میرے اسلامیک بھائی مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں دوستو کیا یہ انسانیت ہے ہم سب کو مل جل کے اس طالبان جیسے آئے سے جیسے نتن کا خاتمہ کرنا ہے تب ہی انسانیت سامنے آئی ویڈیو کو جہاں جہاں شیئر کریں